بکیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ نے آپس میں نزا کیا آپس میں یہ اختلاف اور جھگڑا کیا ہے مجھے اللہ تبارک وطالعہ نے لیلت القدر کی تاریخ بتا دی تھی کہ اس تاریخ کے اندر جو عبادت کر لے گا ہزاروں مہینوں کی عبادت لکھی جائے گی اور اس کی بخشش کر دی جائے گی اور وہ تاریخ مجھے بتائی گئی اور میں تمہیں بتانے کیلئے باہر نکلا تھا اور یہ دو آدمی جب آپس میں لڑے ہیں اللہ تبارک وطالعہ نے اپنی رحمت کو مجھ سے اٹھا لیا ہے آپ اندازہ کریں رحمت لیلعالمین ذات ہے ان کی رحمت لیلعالمینی کا بھی اثر نہیں پڑا اور دوست حابیوں کی لڑائی کی وجہ سے رحمت اٹھ گئی یہ واقعات ہمیں سبق دینے کے لیے ہیں کہ جہاں رحمت لیلعالمین ذات موجود ہو اس کے باوجود لڑائی اور جگڑے کی وجہ سے آپس میں نزا کی وجہ سے رحمت اٹھ جائے پھر ہماری تو کوئی حقیقت ہی نہیں ہے بس یہ آپ اندازہ لگا لیجئے تو دیکھئے یہ لڑائی اور جگڑا اور آج مسلمان امت پوری مسلمان امت اپنا جائزہ لے لے کون کس سے جھگڑتا نہیں ہے کون کس سے لڑتا نہیں ہے مسلمان ملکوں کی سطح پہ لیکھ رہے ہیں انفرادی سطح پہ دیکھ لیں آپ آپس میں اس وقت جو لوگ بیٹھے ہیں یا آپس میں بیٹھ کر ایک دوسرے کے بارے میں سوچ لیں تو کسی کا کسی کے بارے میں کوئی نرم گوشہ نہیں ہے کسی کی محبت نہیں ہے کسی کی کسی کے دل میں علفت نہیں ہے بس اپنے مند میں ڈوبا ہوا ہے اپنی خال کے اندر خوش ہے ساتھ والے کی کیا حقیقت ہم نہیں جانے ہو کیر یہ ہماری زندگی بن گئی ہے تو پھر یاد رکھو اس تنازع اور اختلاع کے وقت میں اللہ کی رحمت نہیں آنے والی نبی موجود ہے رحمت اٹھ رہی ہے غزوہ اہد کا موقع ہے غزوہ اہد غزوہ ہے جس میں نبی خود بنفس نفسی موجود ہے اسلاح پہن کر میدان جنگ میں موجود ہیں نبی نے پہاڑی پہ بیٹھنے والوں سے کہا کہ دیکھو اگر ہم جنگ ہار بھی گئے اور ہمارے جسم کے ٹکڑے پرندے نوچ نوچ کے بھی لے جارے ہوں لیکن تم نے پہاڑی کی جگہ چھوڑنی نہیں ہے تم یہی بیٹھ پچاس پچمان لوگوں کو آپ نے وہاں بٹھا دیا اور ایک صحابی کا امیر بنا دیا تم نے یہ جگہ نہیں چھوڑنی کیونکہ نبی جانتا ہے نبی کی نبوت کے بصیرت بتاتی ہے یہ جو جگہ ہے اگر یہ درہ انہوں چھوڑا تو مارے جائیں گے اور فرمایا کہ ہمیں بھلے شکیست ہو یا فتح ہو تم نے جگہ نہیں چھوڑنی آپ نے حدیثوں میں دیکھا فتح ہو گئی ایسی زوردار فتح ہوئی ایسی فتح بدر کے اندر بھی نظر نہیں آتی ان صحابہ میں اختلاف ہو گیا چند صحابہ اترے وہ بھاگے گئے اب تو فتح ہوگی اب کیا ضرورت ہے جلو نیشے امیر کہہ لگے نہیں نہیں دیکھو نبی نے کہا تھا کسی حال میں ہمیں نہیں چھوڑنا بھلے فرمایا نبی نے کہ ہمارے گوشت گوشت کو جہاں پرندے نوچ کے لے جا رہے ہوں ہماری شکیست ہو جائے ہماری جسم کو ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے لے کے تم نے یہ درہ نہیں چھوڑنا وہ کہا نہیں جی نہیں اس کا مقصد یہ تھا کہ فتح ہوگئے تو اب کیا بیٹھنے کی ضرورت ہے دیکھو مال غنیمت جا کے حاصل کرتے ہیں اللہ کی نعمت اب اختلاف ہوا وہ لوگ نیچے اتر گئے کچھ رہ گئے کچھ نیچے آ گئے نتیجہ کیا ہوا اسی طرف سے دشمن نے حملہ کیا اور ایسا زوردار حملہ کیا ہے کہ فتح نبی کی موجودگی میں شکیست میں بدل گئی تو مال ہوا کہ اگر نبی بھی موجود ہے اور پھر اللہ کے قانون یونٹی اتحاد یکجیتی یگانگت جب تک تمہارے اندر نہیں ہوگی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے رحمت اور فتح آپ کی حصے میں نہیں آنے والی ان حقیقتوں کو سمجھو تو نبی کی موجودگی میں فتح نہیں ہو رہی ہے فتح شکیست سے بدل گئی اور کیسے کیسے کبار صحابہ شہید ہو گئے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حالت تھی آپ کے اوپر جو ایسا پتھر پھینکا آپ کے دانت مبارک شہید ہو گئے آپ کی جو خود کی کڑیاں اندر گھز گئیں جس صحابی نے آپ کے خود کی کڑیاں دانتوں سے نکال لی ہیں اس صحابی کے دان ٹوٹ گئے اس تفصیل میں میں نہیں آتا لیکن میں بتانا یہ چاہتا ہوں اختلاف اتنی بری چیز ہے اس اختلاف کی وجہ سے نبی کی موجودگی میں بھی اللہ کی رحمت اور فتح نہیں آتی اور آج اس امت کی جو حالت ہے آپ اچھی طرح دیکھتے ہیں امت مسلمہ کتنی متحید ہے اسلامی ملک آپس میں کتنے متحید ہیں کون کس کو جانتا ہے کون کس کو مانتا ہے کون کس کی تکلیف کے لڑتا ہے آپ اپنی انفرادی زندگی دیکھ رہے ہیں اپنی خاندانی زندگی دیکھ رہے ہیں آپ اپنے خاندان میں کتنے یونائٹ ہیں آپ اپنے محلے کو دیکھ رہے ہیں محلے میں آپ کتنے یونائٹ ہیں آپ اپنے شہر کو دیکھ لیں شہر میں آپ کتنے یوڈائٹ ہیں آپ اپنے صوبے کو دیکھ لیں اپنے ریاست کو دیکھ لیں اپنے بلک کو دیکھ لیں پوری بینوالقوامی دنیا میں امتی مسلموں کو دیکھ لیں یہ امتی مسلم آپ پر کتنے یوڈائٹ ہے نہیں نہیں ہر آدمی اپنی کھال کے اندر خوش آئے اس دوسرے کے بارے میں سوائے نفرت کے جذبات کے اس کے پاس کچھ نہیں ہے موسیقی